آب آج ہیں جی نیکس پیج پر پیج نمبر 13 ازان کے فضائل ازان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے ایسا ہی ہے نا اس میں جب اللہ اکبر اللہ اکبر کے آواز وہ الفاظ جو ادا ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ازان سنتی ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا انسان اپنے تمام کام چھوڑ کر نماز ادا کرتا ہے تو کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اپنے دین سے رغبت ہے یعنی اس کی طرف راغے بھوننا ہوتا ہے نمبر 3 جہاں تک آزان کی آواز مولتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا شیطان بھاگتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کیوں نماز کی طرف جا رہا ہے اس سے یہ الفاظ پسند نہیں ہے تو اسی وجہ سے ان الفاظ کو اہمیت دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ تاکہ شیطان ہمارے جو کہہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بس گئے اور وہ جو ہمارے جسم پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے وہ شیطان ہم لوگوں سے دور ہو جائے نمبر 4 آزان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آزان دی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ پر نازل ہوتی رہے نمبر 5 آزان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا اکثر ہمارے جو آزان ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اپنے وقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ ٹائم ہو گیا یا یہ ٹائم ہو گیا تو اس کے ساتھ ہمارے باقی کام جو ہیں وہ بھی ایک مقررہ وقت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں آزان کے ساتھ آزان جب ہوتی ہے تو انسان وہ نماز کے لیے جب وہ اپنے کاموں کو چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر وقت کا احساس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر 6 آزان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعویٰ دیتی ہے کیونکہ جب مسلمان ایک ہی سخت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں کوئی امیر قریب چھوٹا بڑا کچھ کوئی فرق نہیں رہتا تو اس میں کیا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی دعویٰ تو ہو رہی ہوتی ہے اس میں اتفاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں سیون آزان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک مسلمان ہر چیز قیامت کے دن آزان دینے والے کے حق میں گوائی دے گی دیکھیں کتنا بڑا شخص کے لیے رتبہ ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے کتنی دور تک ایک آزان کی آواز جاتی ہے تو وہاں پہ اس آواز کو سننے والی ایک ایک چیز اس انسان کی حق میں گوائی دے گی اور اس کی گوائی جو ہے جو چیزوں کی گوائی ہوگی وہ انسان کو بخش دے گی ایٹھ معزن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ تو آپ پیچھے بھی پاتھ رکھے ہیں نا کہ کیا ہے کہ خاص رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے ان کی گردنیں باقی لوگوں سے بلند ہوں گی انچی ہوں گی نمائع ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز موزن کی عزت افضائی فرمائیں گے ٹھیک ہے عزت افضائی کیسے فرمائیں گے کہ ان کو ایک نمائع مقام دیا جائے گا ان کو ایک نمائع ان کی ایک نشانی ہوگی کون سے ہوگی کہ ان کی گردنیں بلند ہوں گی دس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مازان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے ٹھیک ہے نا جو جو انسان جو آزان دیتا ہے جو موزن ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے اس کی شفاعت فرمائیں اب ایکسرسائز کی طرف آئیں مشک مدرجہ زیل سوالات کے جواب بات تحریر کریں پہلا سوال ہے اعزان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں پیج نمبر ڈیون پر آئیں ٹیک ہے پہ کون سا کوسشن ہے اعزان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں فرسٹ پیراغراف ہے آزان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں یہاں سے لے کر یہ پورا پیراغراف جو ہے آپ کا میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو آزان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں مسلمانوں کو باجمات نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرص ہے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں آزان کہتے ہیں آزان مسلمانوں کا انتیازی نشان ہے یہ آواز ہر روز پانچ وقت کی نماز کا بلاوہ بن کر پوری دنیا میں بلاند ہوتی ہے آزان میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا بیان اس کی بندگی کی شادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار میز نماز پڑھنے اور بلہائی پانے کی دعور شامل ہے ٹھیک ہے یوکسٹ نمبر ون کا انصر ہے آپ بیمار کر لیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا اور اپنی نوٹ بکس پر ساتھ ساتھ کرتے جائیں یہ کام اس کے بعد یہ ہے جی سیکنڈ کوسٹن ہے آزان کی فضیلت بیان کریں ٹھیک ہے نا آزان کی فضیلت کیا ہے چلے یہاں پہ آئیں آزان کے فضائے یہ یہاں سے لے کر فرسٹ پوائنٹ سے لے کر ٹین پوائنٹ تک یہ سارا آپ لوگوں کا کوسٹن نمبر ٹو کا اقصر ہے ٹھیک ہے آزان کے فضائے اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن ہے جی تھرڈ کوسٹن ہے آزان کی تدعہ کیسے ہوئی ٹھیک ہے یہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آزان کی ابتداء واقعی میراج سے ہی مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی یہاں سے لے کر یہ پورا پیراغراف یہاں پر اور کس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزان کے الفاظ تعلیم فرمایا اور ان کو آزان دینے پر معمور فرمایا ٹھیک ہے یہ کوسٹن نمبر ٹھیک آنسر ہے مار کر لیے نا میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کوسٹن نمبر ایک پہلا پیراغراف کوسٹن نمبر ٹو آزان کے فضائل پورا ٹین پوائنٹس اور کوسٹن نمبر ٹھری آزان کی ابتداء ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے